اسلام علیکم دوستو میرا نام ارسلان ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے انٹی نارکوٹکس فورس ہیڈکوارٹر آلپنڈی میں جو اسامیہ حالی ہیں یعنی جو جابز آئی ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ اس بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہم جب بھی کوئی ویڈیو اپلٹ کریں آپ کو اس کے نوٹیفکیشن ملتے رہے ہیں تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انٹی نارکوٹکس فورس جو 2018 ministry of narcotics control for constable ASI and others advertisement latest in case میں جو انٹی نارکوٹکس فورس جو انٹی نارکوٹکس فورس headquarter ministry of narcotics تو یہاں پہ آپ پار سکتے ہیں یہ جو ہے ان کا جو headquarter ہے وہاں پہ جو ہے سامیہ حالی ہیں ان vacancies میں آپ apply کر سکتے ہیں ساب انسپیکٹر کی ہے اس کے بعد ساب انسپیکٹر hardware assistant stand no typist upper division clear اس کے بعد جو ہے lower division پھر data entry کیا جاتے ہیں اس کے بعد assistant sub inspector اس کے بعد constable constable driver constable wireless operator driver dispatch rider اس کے بعد جو ہے cook کا ہے sweeper کا تو یہاں پہ جو ہے یہ سامیہ حالی ہیں آپ ان میں جو ہے easily apply کر سکتے ہیں اس میں مطلب جو ہے کوئی بھی apply کر سکتا ہے یہاں پہ تو apply کرنے کے لیے جو ہے ان کی یہ ویب سائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں uts.com.pk تو آپ نے یہاں پہ جانا ہے یہاں سے جو ہے آپ اس کا جو فارم ہے اس کو download کریں گے تو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہو سامیہ جو ان کی حالی ہیں اس میں sub inspector bps جو scale ہے اس کا چودوان scale ہے اور تعداد ہے یعنی کہ جو سیٹے ہیں وہ پانچ ہیں تو کم از کم جو اس میں تعلیم ہے وہ graduate ہونا لازمی ہے اس کے بعد یہ باقی آپ یہاں پہ پار سکتے ہیں اسی طرح جو ہے sub inspector کی ہے اپنے شعبے میں جو ان کا تجربہ ہے وہ دو سال کا انہوں نے experience مانگ گئے اسی طرح assistant کی ہے graduate ہونا چاہیے اس کے بعد جو ہے یہاں پہ UDC تو یہ گیانوان scale ہے intermediate computer سے واقفی ہے جو ہے intermediate کا ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کو computer چلانے کے بارے میں آنا چاہیے عمر کے بارے میں بھی لکھا 18 سے 30 سال ہے اس کے بعد اسی طرح یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ تقریباً 18 مطلب جو آپ 18 سامیہ یعنی 18 ویکنسیز ہیں جن میں آپ جو ہے apply کر سکتے ہیں تو total جو 160 یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹے ہیں 160 سیٹے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ شرط و شرائط و ذوابط جو ہیں وہ پڑھ لیجئے یعنی کہ عمر کا شمار بند ہونے کی تاریخ تک کیا جائے گا مقررہ تاریخ کے بعد بزریہ fx email یا نامکمل مصورہ درہاز قبل قبول نہیں ہوگی تو جو ہے آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اس کی جو last date ہے 26 مارچ ہے اس سے پہلے پہلے آپ نے جو ہے اپنے فارم ان کو بیج دینے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے کہ درہاز فارم ان کی جو ویب سائٹ ہے وہاں سے ڈاؤنلڈ کریں اس کے بعد مکمل کردہ درہاز فارم department sleep کی copy head office ناظیم تو یہ سارا اڈریس ہے وہاں پہ آپ نے ان کو بیجنے ہیں تو باقی چیزیں آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں easily اس کے بعد میں آپ کو ان کی جو سائٹ وہاں پہ لے جاتا ہوں uts سائٹ ہے uts.com.p تو یہاں پہ اگر آپ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس سائٹ پہ آپ دیکھیں anti-narcotics for headquarter to download application from deposit sleep تو یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ آپ دیکھتے ہیں how to apply download the appropriate application from deposit sleep جان سے آپ جو بھی جس category میں آپ apply کرنا چاہتے ہیں اس کے application form و deposit sleep download کالی جی جس کے بعد fill out another form deposit do not leave any field blank یعنی کوئی بھی آپ نے حالی جگہ نہیں چھوڑنی submit fee bank bank میں آپ نے fees jama کروانی ہے اس کے بعد send us application form deposit and attest copy of cnac number last date سے پہلے آپ نے deposit sleep اس کے بعد application form اور cnac copy آپ نے بیجنی ہے یہاں سے میں آپ کو کسی بھی جو ہے مطلب کسی میں بھی open کر دیکھا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھ سکتے assistant upper division clerk کے بارے میں یہاں پہ میں کلک کروں گا تو ان کا جو فارم ہے یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے ڈاؤن وڈ ہو جائے گا تو میں اس کو ڈاؤن وڈ کر لیتا ہوں تا کہ آپ کو دکھا سکھوں میں اس کو open کرتا ہوں دیکھتے ہیں یہاں پہ جو ان کا وین کلک کے بارے میں جو کالیفکیشن یعنی کہ ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ایج لیمٹ ہے جو بتایا گیا اتنی ہے یا اس سے زیادہ ہے تو یہاں پہ آپ نے اس کو یا نو کرنا ہے اسی طرح یہاں پہ کالیفکیشن جو نے مانگی ہے وہ آپ نے یہاں پہ بتانی ہے کہ آپ کی اتنی کالیفکیشن ہے یعنی تو ڈومی سیل ہے اس کے بارے میں آپ نے پاسپورٹ پاسپورٹ سائز پکچر لگانی ہے کلر فوٹوگرائف یہاں پہ لکھا ہو بلینک آن لائن ڈیپوزٹ آف 30 روپیز فر بینک برانچ تو بینک آن دیپوزٹ جو آپ نے 30 روپی یہاں پہ دیپوزٹ کرنے ہے 30 روپی کا جو یہاں پہ اپلیکیشن فارم will not be entertained without original deposit slip جو اس کی 3 روپی ہے ساتھ میں یہاں پہ جس بینک میں بھی آپ جمع کروائیں گے اس کا کوڈ اور ڈیپوزٹ جب آپ جمع کروائیں میں آپ اپلائی کرنا چاہے یہاں پہ ڈیزائیڈ ٹیسٹی جہاں پہ آپ ٹیسٹ دینا چاہے وہ سیٹی آپ نے سیٹی کرنی ہے دو میشل آپ کا کون سا ہے وہ آپ سیٹی کرنا اس کے بعد پرسنل انفرمیشن میں اپنا فول نیم لکھنا ہے پرسنل لکھنا 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 میشو سب اپنا اس آئی آئی آپ نے نکھیں کہ اس کے بعد در ایسا نہاں کا آپ نے اپنے والے صاحب یا جو در اینکر کے ساتھ میں آپ نے اس کے ساتھ پاسپورٹ سائز واپس ایک اپنا بڑھے نیا tir signature آپ کے ہونے چاہیے آپ نے اسaciئے بھی پرپرلی کمپیٹ فائد این فرمیشن کے لیوہاں کا اپنے اپنے والے چاہیوں کے ساتھ پاسپورٹ سائز فوٹو گرائپ آپ کے لیوہال کے لیوہال کے رام ہے امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو یہاں پہ نیچے کمنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں اور ہمارے چاند کو سبسکرائب ضرور کیجئے شکریہ